حماس رہنما اسماعیل ہنیا کی تہران میں شہادت پاکستان اور ایران کے درمیان آلہ سطح کے رابطے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں حماس رہنما اسماعیل ہنیا کی تہران میں شہادت پاکستان اور ایران کے درمیان آلہ سطح کے رابطے آپ کو بتائیں کہ ڈیپٹی وزیراعظم وزیر خارجہ عساق دار نے ایرانی نگران وزیر خارجہ سے رابطہ کیا دونوں وزیراع خارجہ میں آج ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں حماس کے رہنما اسماعیل ہنیا کی تہران میں شہادت پر پاکستان اور ایران کے درمیان آلہ سطح کے رابطے ہوئے ہیں آپ کو بتائیں سفارتی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈیپٹی وزیراعظم وزیر خارجہ اسحاق دار نے ایرانی نگرام وزیر خارجہ سے رابطہ کیا ہے آپ کو بتائیں کہ دونوں وزیراع خارجہ کے درمیان آج ٹیلی فونک رابطہ ہوا سفارتی ذرائع میں نے بتایا ہے کہ رابطہ اسماعیل ہنیا کی شہادت کے تناظر میں برتی ایران اسرائیل کشیدگی پر ہوا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں حماس رہنما اسماعیل ہنیا کی تہران میں شہادت کے بعد ایران اسرائیل کشیدگی پر پاکستان اور ایران کے درمیان آلہ سطح کے رابطے ہوئے ہیں اس حوالے سے مزید اپڈیٹ سیتے ہیں اسلام آباد سے نمائندہ خصوصی برائے خارجہ امور ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں آنس ملک آہ جی آنیس یہ جو پاک ایران رابطہ ہوا ہے آلہ سطح کا آہ ہمیں بتائیں کہ ایک تو یہ برتی ایرانی کشیدگی کے حوالے سے اس میں کیا بات چیت ہوئی ہے اور کن معاملات پر اس میں گفتگو کی گئی ہے آہ جی فکر آپ کو یہ پہلا آلہ سطحی رابطہ ہے پاکستان اور ایران کے درمیان آلہ سطحی لیول پر آہ جس میں جو حماس رہنما اسماعیل ہانیا کی شہادت کے بعد ہوا ہے اس حوالے سے آج صبح جو ہے وہ پاکستان کے وزیر خارجہ ساکتار اور ایران کے جو نگران وزیر خارجہ ہیں آہ علی باقری ان کے درمیان ایک ٹیلپون ایک رابطہ ہوا ہے جس میں اسماعیل ہانیا کے شہادت کے بعد جو تناظر میں جو پڑتی کشیدگی ہے ایران اسرائیل کشید کی اس کے تناظر میں بات چیت ہوئی ہے اور دونوں وزیر خارجہ نے کہ مابین خطے میں سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے سفارتی ذرائقہ یہ بتانا ہے اس حوالے سے ہمیں مزید یہ کہنا ہے کہ سفارتی ذرائقہ یہ بتانے کے تو وزیر خارجہ کی جانب سے کچھ دیر بعد ایک ڈیٹیل بیان جو ہے وہ تفصیلی بیان تھوڑی دیر میں آجائے گا کہ کیا بات چیت ہوئی تھی لیکن یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ گزشتہ شاہب علی باخری نے اقائے متحدہ کے سیکرٹری جنرل دنیا گھتریشن کے اندر بات چیت میں تیریفونک گفتگو میں اس بات کے اوپر زور دیا کہ ایران اسرائیل سے بدلہ لے گا اور یہ بدلہ جلد ہی ہوگا بہت شکریہ آن اسمالی کا آپ نے ہمیں تفصیلی اپ ڈیٹ کیا